موٹر وے پر دھون کے باعث پانچ گاڑیاں آپس میں ٹکر آ گئی ہیں ایم ٹو موٹر وے کو لاہور سے شیخ اپورا تک بند کیا گیا ہے ترجمان کی جانب سے بتایا کیا ہے راستہ کلیر کروانے کے لیے گاڑیوں کو ہٹایا جا رہا ہے موٹر وے پولس کی جانب سے جبکہ فاہد بٹی ہمارسز موجود ان سے مزید جان لیتے ہیں فاہد بٹی بتائے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے جو بالکل تازہ ترین صورتحال موٹر وے پر یہ ہے کہ بابو سابو سے اب بھی شیخ اپورا تک جو جانے والی ٹرافک ہے اس کو بند کیا گیا ہے موٹر وے پر جو ہے وہ ہر قسم کی ٹرافک جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے تقیباً دھائی سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں ایکسیڈنٹ ہوئے ابھی تک گاڑیوں کو جو ہے وہ مین جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکا جس کی وجہ سے دہور سے لے کر شیخ اپورا تک جو موٹر وے ہیں اس کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کیا گیا ہے بابو سابو اور میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں موٹر وے پولیس کی جانب سے ٹرافک وارڈنز کی جانب سے بابو سابو سے جیٹی روڈ اور جو متبادل راستے ہیں وہاں پر ٹرافک کو ڈوٹ کیا جا رہا ہے موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد جلد کوشش کی جاری ہے کہ جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے پانچ سے چار گاڑیاں جو متاثر ہوئی ہیں ان کو ہٹایا جائے اور موٹر وے کو جلد کو کھولا جائے کیونکہ شدید دھند کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا جس میں چار سے پانچ گاڑیاں جو ہیں وہ متاثر ہوئیں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا مگر گاڑیاں ضرور متاثر ہوئی ہیں جس کی وجہ سے تقیباً تین گھنٹے سے موٹر وے کو بند رکھا گیا ہے اب بھی جو کھلے علاقے ہیں موٹر وے کے وہاں پر دند زیادہ ہونے کی وجہ سے جو وہ احتیاطی تدابیر اپنانے کا کہا جا رہا ہے موٹر وے انتظامیہ کی جانب سے کہ فوگ لٹس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے تیز رفتاری سے پرہیز کیا جائے موٹر وے انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جلد جلد کوشش کی جاری ہے کہ جو وہاں پر موجود گاڑیاں ہیں جو متاثر ہوئی ہیں حادثے میں ان کو ہٹا کر جو ہے وہ موٹر وے کو کھول دیا جائے جی ٹھیک ہے گاڑیاں ڈھانے کی کوشش کی جاری ہے راستہ بحال کرنے کی بھی کوشش جاری ہے فہد بھٹی علاقے سے آ کر رہے تھے بہت شکریہ